بہتر تھا 65 کی جنگ میں سیالکوٹ کو بھارت فتح کر لیتا نون لکھ کی نفرت میں صحافی وجاہت سعید خان کے ٹویٹ نے ہنگامہ برپا کر دیا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ہرادار اور آپ دیکھ رہے ہیں پیپ اور پاکستان مسلم لکھ نون کے مخالف سمجھے جانے والے معروف صحافی وجاہت خان کے ٹویٹ نے ہنگامہ برپا کر دیا انہوں نے پاکستان کے شہر سیالکوٹ کے بارے میں جو ٹویٹ کیا اس کے بعد سوشل میڈیا بار ایک کوہرام برپا ہو گیا صحافی نے تنقید کے بعد اپنے ٹویٹ کی وجاہت بھی بیش کر دی تفصیلات کے مطابق سابق رکن قومی اسمبلی شازہ فاطمہ خواجہ نے سیالکوٹ میں مسلم لیگ نون کے جلسے کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا کیا شاندار دن ہے اسی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے صحافی وجاہت ہان نے لکھا پیسٹ میں بھارت کے ہاتھوں کھو جانا چاہیے تھا یاد رہے انیس سو پیسٹ میں پاک بھارت جنگ وہ چکی ہے وجاہت سید کے اس ٹویٹ پر سوشل میڈیا سارفین نے انہیں آرے ہاتھوں لیا صحافی نے تنقید کے بعد نہ تو ٹویٹ کو ڈلیٹ کیا اور نہ ہی معذرت کی بلکہ اپنی وضاحت میں ایک اور ٹویٹ کر دیا جس میں وہ لکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے لوگ ناراض ہیں یہ بہت برا ہے آپ جانتے ہیں میں کس بات پر نہ رہا ہوں نو مئی کو احتجاج کا حق استعمال کرنے پر دس ہزار لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا میرے صوبہ بروچستان میں مزید خدمتاری مانگنے پر سات ہزار لوگ لا پتا ہیں سب اس لار سے بہتر ہیں جو بریانی کے لیے جلسے میں پہنچے ہیں میں اپنے موقف پر قائم ہوں سیاست میں محلوت ایک عام بات ہے پسندیدہ جماعت کو سپورٹ کرنا بھی ایک عام بات ہے لیکن ملک کے اندر رہ کر ملک کے شہروں پر اس قسم کے الفاظیہ حملے کرنا کوئی عام بات نہیں ہے یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے یہاں ایک لمحے میں خبر پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے سو یقیناً یہ خبر بھارت تک بھی پہنچ گئی ہوگی اس کا انپریشن بھارت سمیت پوری دنیا میں کیا جائے گا سرحدوں کے اوپر ہونے والے حالات کو تو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے لیکن اندرونے ملک ہونے والی تمام چیزوں کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں الیکشنز کی وجہ سے آنے والا وقت نازک ہے اس وقت میں ہمیں اپنے حلفاظ پر توجہ دینی ہوگی اس وقت میں ہمیں ہر بات سوچ سمجھ کر کرنی ہوگی مزید صبروں سے واقف رہنے کے لیے دیکھتے رہیے پی فور پاکستان